السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہماری آج کی ریسپی ہم نے بنایا ہے چنے بٹوڑے جو کہ بلکل آسان اور بہت مزیدار بہت ہی یہ کھستا ہے آپ یہ دیکھیں یہ ہم آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں واو بہت ہی زبردست دیکھ رہے ہیں فل نرم ہے بہت مزیدار ہے ساتھ ہم نے سلاح بنایا ہے اس کے آئی ہم اس کی ریسپی آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کیسے ریڈی کی اس بسم اللہ الرمانی رحم چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بٹوروں کے ساتھ یہ دیکھیں جو بٹوروں کے لیے ہمیں آٹا چاہیے ہم نے لیا ہے میدہ دو کلو میٹھا سوڈا ہمارے پاس ہے او ٹیبل سپون ٹھیک ہے بسم اللہ الرمانی رحم چلیں ہم نے لیا ہے وان ٹیبل سپون نمک ہم نے لیا ہے وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس کو اس کرنے پہلے خشک مٹیریل کو بہت مجھے کے بٹورے بنتے ہیں یہ ہمارے سپیشل ناشتہ ہے یہ ساتھ ہم ڈالیں گے آئل تقریبا دیکھ لیں وان فور کپ ٹھیک ہے اب میں اس میں ساتھ ساتھ پانی ڈال دی جاؤں گے اور ساتھ ساتھ گھونٹی جاؤں سے ڈالیں گھونٹی جاؤں سے گھنٹے کے بعد ہم نے اسے تقریباً دو گھنٹے کے لیے آہی تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو جھوڑنے میں سردیں آپ دو ہے اور اگر گرمی ہے تو تقریباً آپ ایک درگل گھنٹے پیڑا ہا رہے ہیں اچھا به Exodus بازار میں آپ نے دیکھرا گھنٹے کے لیے닥ے گھنٹے 151 مزد کے یخیک بازار میں آپ نے دیکھا پیڑے بنیل ہوتے ہیں اور کتنی دیر پہلے انہوں نے بنایا ہے اور کتنا اچھا خمیر بن جاتا ہے سیم اس کی بھی یہی ہے کنڈیشن ٹھیک ہے آپ نے اس کے بھی گھوننے کے بعد جتنا ہم نے آٹے کو گھوننے کا ٹائم دینا ہے اتنا ہی ہم نے پیڑے برنا چھوڑنا ہے ٹھیک ہے نہ زیادہ سکت ہو اور نہ زیادہ نرم ہاں یہ دیکھیں ہمارا آٹا چی طرح سے گھنچو کر اب ہمیں اسے کسی گرم جگہ پر رکھیں ہی ذرا پونا دے کر یہاں ڈھکن اچھی طرح کائٹ والا دے کر اس کو ہم نے چھوڑ دینا تقریباً ایک سے دو گھنٹے ٹھیک ہے آپ نے ایسا مطلب بھندہ ہوا ہمارا آٹا اچھی طرح سے گھنچو کر ٹھیک ہے ہم اسے ڈیرھ سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑیں گے جو چنے ہم بنائیں گے ان میں صرف جو چیزیں ڈلنے والی ہیں اس میں سورخ مرچ کا پاورڈر ڈلے گا وانٹیبل سپون سوکا دھنیا ہم ڈالیں گے وانٹیبل سپون کالی مرچ وانٹیبل سپون نمک خس بیسائی کا زیرہ ہمارے پاس ہے وانٹیبل سپون اور دھوڑا مرچے بھی ہمارے پاس ہے وانٹیبل سپون سب سے پہلے یہ دیکھیں چنوں کو رات ساری بگو لیا بگو لے کے بعد ہم نے میٹھا سوڈا لگا کے اسے اچھی طرح ڈھکن دے کے دس سے پندر منٹ چھوڑ دیا پھر دھوڑ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر پانی سارا پانی ہم نے پہلے اس کا زائع کر دیا جو ہم نے جو ڈالا واتھایا جس کے ساتھ میٹھا سوڈا لگایا واتھا جو ہم نے ووش کیا چلے ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے مزید پانی ڈال لیا ہے اچھی طرح ووش کرنے کے بعد اب اس میں میں مسائلے ایٹ کروں ٹھیک ہے اس میں ہم نے کوئی گھی کسی چیز کا ترکہ کچھ بھی نہیں لگانا سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے اس میں لانمک کالی مرچ کا پاورڈر صرف مرچ کا پاورڈر سوکہ دھنیا دھوڑا مچھیں زیرہ اچھا آپ زیرہ کا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں سابت زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے طرح ایک بار اچھی طرح ہلا کے جس کو چھوڑ گئے دیکھیں جب تک ہم نے آٹیا گھندا اس کا بٹوروں کا جب تک ہمارا آٹیا اچھی طرح ہو جانا ہے مطلب اچھی پوزیشن میں جس میں ہم کوٹورے بنا سکیں ٹھیک ہے گھنٹہ دو گھنٹے میں تو تب تک ہماری چنے پک جائیں گے ہم نے اس میں اور کچھ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے بڑا اچھا ٹیسٹ بزار ہی آئے گا جیسے پوڑی چنے بٹورے اکثر بزار میں ہوتے ہیں بہت مزائے گا چلیں اب جیسے اس کو اوبالہ آنے لگے گا ہم اسے دم جتنی آنچ پر رکھ دیں گے یہ خود ہی ہلکی آنچ پر پکیں گے جو شانہ شروع ہو چکے اب میں اسے دم پر رکھوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تقریباً ایک گھنٹے کے لئے ٹھیک ہے ہمارے چنے ریڈی ہو چکی ہیں دیکھیں کتنے اچھے گریوی میں ہیں یہ لکھیں ماشاءاللہ پٹوروں کے ساتھ چنے ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں اور اب ہم پٹوروں کے جو ہمیں آٹا گوندا ہوا تھا تو اس کے اب ہم پیڑے پرنے ہوگئے ہاں جی دیکھیں دو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے چھوٹھوٹے پیڑے کریں گے ہم ایسے ایک سانچے میں جس میں ہم نے پیڑے بنایا رکھنے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا اویل یا گھی وہ لگا لیں گے تاکہ نا اچھی سی وہ چکے نا گریسی ہو جائے ہماری پیڑے یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری دو ریڈی ہو چکی ہے ہم نے پیڑے پیڑے کرتے جانا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری دو ریڈی ہو چکے ہمیں چھوٹے پیڑے کریں گے زیادہ بڑے ہی اتنے اتنے کریں گے جتنا سائز آپ کو چاہیے اتنے اتنے یہ سائز کے انترکے جتنا سائز آپ کو بٹوروں کا چاہیے آپ اسے سائز سے کیجئے گا اگر چھوٹا سائز رکھنا ہے تو چھوٹا بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میں ذرا اس سائز میں رکھوں گی تاکہ ہمارے بٹورے جو ہیں ساتھ ساتھ ہم نا اویل لگا لگا کے اس کو اچھی سے رکھیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ آپس میں نا ایک دوسرے کے ساتھ چکے نا ٹھیک یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کے اوپر میں نے اچھی سے لگا جائیں سارے ہم ایسے ہی ریڈی کریں گے ہاں جی ہمارے پیڑے ریڈی ہو چکے ہیں ہم دو ترہ کے سائز کے بنائیں گے ایک تو لارڈ سائز میں اور ایک سمول میں ٹھیک ہے اس کو اب ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پڑا رہنے دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے ہم کرنے لگے ہیں یہ رام سے اب آپ نے ایسے آئل ڈالا ہے اس پہ ہمیں ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں ہم نے پیڑوں کو کیا ہوا تھا رام سے ہم نے ایسے ہی نکالنے ہیں پیڑیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو ایسے ایسے ہی کر لینا ہے کوئی ہم نے خوشکا نہیں لگا نا کوئی کچھ نہیں ٹھیک ہے اور ایسے ہم نے اسے ڈالتے چاہنا ہے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا ڈیل چکا ہے اور اب ہم تھوڑا سا نا اس میں یہ تھوڑا سا پیڑے سے زرہ توڑ کے ہاں جی ہمارا آئل گرم ہو چکے بسم اللہ رام سے ہم نے ڈال لیا بسم اللہ رام سے اس کو ایسے ایسے پریس کرنا گلائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے ساتھ چین کریں گے بسم اللہ رام size ٹھیک ہے ٹھیک vٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہم ٹھیک ٹھیک آنچ کا لیول ہم نے ایک جیسا رکھنا ہے تیز اور زیادہ بلکل نہیں کرنا ٹھیک ہے آنچ جی اب یہ دیکھیں ہم نے نکال دیا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے آپ نے زیادہ اس کو ریڈ کرنا ہی ہے ہم نکال دیتے جائیں گے اس کو بیسی کر کر کے ایسی آپ کریں گے تو بہت اچھے بن پہنے گے اب ہم ایسی اس کوچھ میں ڈال کریں یہ نرہ میں جب کیا آپ کا اچھا گرم ہو جائے گا پھر یہ بڑے اچھے پھولیں گے ابھی ہم اسے آپ ڈی شوٹ کرنے لگے ہیں سارے ہم ایسی نہیں کر نے موسیقی